اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں لے کر نومی جماعت کا فیزکس پارٹ چپٹر حرکت اس کا جو ہے کنٹینویٹی پارٹ لے کر لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ایکسا اور غیر ایکسا حرکت کے بارے میں میں نے ایکسپلین کیا تھا اور حرکت کے مختلف قسموں کے بارے میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا تو اب ہم یہاں جانیں گے کہ حرکت کی شرح پہمائش کیا ہے اور چال اور رفتار کے بارے میں ہم جانیں گے تو آئیے چلتے ہیں میں ہمارے ٹاپک کی جانے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ہم جانتے ہیں نا کہ مختلف اشیاں ایک دیئے ہوئے فاصلے کو مختلف وقت میں تے کرتی ہیں مختلف اشیاں ایک دیئے ہوئے فاصلے کو تے کرنے میں مختلف وقت لے سکتی ہیں کچھ اشیاں جو ہے تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور کچھ اشیاں جو ہے آہستہ سے حرکت کرتی ہیں جیسے سمجھو کہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی کھلونہ کار ہے چھوٹی سی کھلونہ کار ہے یا پھر کوئی تھوڑی اسی طرح کوئی اور چیز ہیں ہمارے پاس جیسے کہ بال ہے تو اگر ہم بال کی سپیڈ اور کار کی سپیڈ اگر ہم کمپیر کریں گے موازنہ کریں گے ان دونوں کا تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ایک کھلونہ کار اور یہ جو بال ہے یہ کھلونہ ہی ہے لیکن دونوں کی جو ہے دونوں جو ہے ایک دیئے گئے فاصلے کو تے کرنے میں مختلف وقت لے سکتے ہیں تو کیا ہے ہر شے جو ہے دیئے گئے فاصلے کو تے کرنے میں مختلف وقت لے سکتے ہیں کچھ اشیاں جو ہے تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور کچھ اشیاں کی جو ہے حرکت آہستہ ہوتی ہے تو جس شرح سے اشیاں حرکت کر رہی ہوتی ہے وہ شرح بھی مختلف ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے اشیاں کی حرکت کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے اس کی چال اس مقدار کو ہم کیا کہتے ہیں چال کہتے ہیں اوکے تو اس مقدار کو ہم کہتے ہیں چال تو چال کیا ہے شے نے ایک آئی وقت میں کتنا فاصلہ تے کیا دیئے گئے وقت میں تے کیا گیا فاصلہ کیا کہلاتا ہے چال یعنی سپیڈ اس شے کی سپیڈ یا اس شے کا فاصلہ تو یہ مقدار کہلاتی ہے چال یا فاصلہ یا چال یا سپیڈ سوری تو اس کی بات جو ہے ہم جانتے ہیں نا کہ فاصلہ جو ہے سوری فاصلے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فاصلے کی کوئی سمت نہیں ہوتی اور جو منتقلی ہوتی ہے اس کی ایک مخصوص سمت ہوتی ہے لاسٹ اس کے بارے میں آپ کو میں بتا چکی ہوں رائٹ تو اسی طرح سے چال اور رفتار میں بھی کچھ فرق ہے ہم آگے جانیں گے اس کے بارے میں اوکے تو یہ چال کیا ہے فاصلہ بٹا وقت فاصلہ کو ہم یس یعنی ڈسپلیسمنٹ سے زاہر کرتے ہیں اوکے اور ڈسٹنس سوری ڈسٹنس سے زاہر کرتے ہیں اور جو ہے وقت یعنی ٹی ٹائم اوکے تو آپ یہاں پر اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا فاصلہ یعنی ڈسٹنس منتقلی ڈسپلیسمنٹ اوکے اور اس کو جو ہے ڈسٹنس کو ہمیشہ یس سے زاہر کیا جاتا ہے اور ڈسپلیسمنٹ اوکے تو اس طرح سے یہ فارمولا ہم کو فاصلہ سوری چال کے بارے میں چال کی پیمائش کے لیے آسانی افرام کرتا ہے تو تیشدہ فاصلہ اگر ہم کو جاننا ہو تو ہم کیا کریں گے چال کو وقت سے ضرب دیں گے اوکے تیشدہ فاصلہ اگر ہم کو کسی چیز کا جاننا ہو تو ہم چال کو وقت سے ضرب دیں گے یعنی وی انٹو ٹی ہو جائے گا اوکے تو اوسط چال کسی چیز کی معلوم کرنی ہو تو اوسط چال کیلئے کیا کرنا ہے کل فاصلہ جو تیشدہ فاصلہ ہوتا ہے کل فاصلہ اور لگنے والا کل وقت ہم اس طرح سے لیتے ہیں تو یہ فارمولیز آپ جو ہے یاد رکھئے ذہن میں رکھیے گا اوکے اور یہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ چال کی کوئی سمت نہیں ہوتی اسی لیے یہ اسکیلار مقدار ہے اس کی صرف قدر ہوتی ہے اس کی کوئی سمت متعین نہیں ہوتی اس وجہ سے چال کیا ہے ایک اسکیلار مقدار ہے جب چال سمتی ہو اگر چال سمتی ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے رفتار کہیں گے اوکے تو اس سے پہلے چال جب سمتی ہو تو رفتار کہیں گے تو اس سے یہ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے شمال کی جانب نورت شمال کی جانب 50 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے یا پھر 50 میٹر پر سیکنڈ کی چال سے میں نے شمال کی جانب جو ہے ایک منٹ سفر کیا ایک منٹ میں نے سفر کیا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کتنا فاصلہ دیکھیا میں نے یہاں پر کتنا فاصلہ دیکھیا آپ بتا سکتے ہو فاصلہ تیشدہ فاطلہ چال ضرب وقت تو ایک منٹ مطلب کیا ہے 60 سیکنڈ وقت ہمارا مل گیا اور 50 میٹر پر سیکنڈ تو 50 میٹر پر سیکنڈ کی مطلب 50 کو ہم نے یہاں سے ضرب دینا ہے 630 3000 میٹر تو 3000 میٹر 3000 میٹر کا جو ہے فاصلہ تے کیا گیا اور یہاں پر جو ہے سمت بھی متعین ہے نورت شمال کے جانب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چال ما سمت چال ما سمت ہے یعنی کہ یہ رفتار ہے جب چال سمتی ہو تو اسے ہم کہیں گے رفتار جب بھی ہم رفتار کی بات کریں گے تو سمت متعین ہونی چاہیے یہ بات آپ نے ذہن نشن رکھنی ہے اگر میں نے کہا کہ میں نے شمال کی جانب سفر کیا 60 میٹر پر آر یعنی 60 میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تو یہ ہو گئی رفتار اگر میں کہوں آپ سے کہ میں نے سفر کیا 60 میٹر پر آر سے تو یہاں پر جو ہے شمال کی جانب یا جنوب کی جانب مشرق یا مغرب کی جانب کہیں پر ایسے نہیں بتایا گیا تو کیا یہ رفتار ہے نہیں یہ رفتار نہیں ہوتی جب تک سمت متعین نہیں ہوتی ہم رفتار کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم چال کی بات کر رہے ہیں کیونکہ رفتار ہمیشہ سمتی ہوتی ہے اور چال کی ایسے ایک آئی ہے میٹر پر سیکنڈ جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں یم بٹا یس یا یم بٹا یس اور یہاں پر اوپر مائنس ون اس طرح سے اور اب اگر ہم رفتار کی بات کریں تو رفتار کیا ہے شیع کی وہ چال ہے جو ایک تیہ شدہ سمت میں حرکت کر رہی ہے رفتار کو کہتے ہیں ویلوسٹی اور اس کو ہم لوور کیس وی یعنی سمال وی سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں تو رفتار کیا ہے شیع کی وہ چال جو ایک تیہ شدہ سمت میں حرکت کر رہی ہے یا تو شمال یا تو جنوب یا پھر کسی اور سمت رفتار یقسام بھی ہو سکتی ہے اور رفتار غیر یقسام بھی ہو سکتی ہے اور شیع کی چال یا حرکت کی سمت دونوں تبدیل کی جا سکتی ہے چال کی طرح رفتار کی ایک آئی بھی میٹر پر سیکنڈ ہی ہے اس طرح جس طرح ہم اوسط چال معلوم کرتے ہیں اسی طرح اوسط رفتار کو معلوم کرنے کے لیے فاس فارمولا ہے جو کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر آغازی رفتار جمع اختتام رفتار ان دونوں کو جو ہے دو سے تقسیم کیا جاتا ہے اب آغازی رفتار کو جو ہے انیشیل ویلوسٹی یعنی یو سے ظاہر کرتے ہیں اور اختتام رفتار کو جو ہے فائنل ویلوسٹی یعنی وی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی ریاضیاتی شکل ہے وی یعنی یہ رفتار ایوریج ویلوسٹی نا تو وی اے وی لکھتے ہیں وی اے وی یعنی ایوریج ویلوسٹی یو پلس وی یو پلس وی بٹا ٹو اوکے تو جب کار وغیرہ میں گاڑیوں میں جو اوڈو میٹر لگا ہوتا ہے یہ کلومیٹر پر آر یا پھر میٹر پر آر میں رفتار دکھاتا ہے لیکن رفتار کی اکائی جو ہے میٹر پر سیکنڈ میں کیوں دی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک یس آئی کا ہی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سسٹم آف یونیٹ یس آئی کا مطلب ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونیٹ اوکے تو انٹرنیشنل سسٹم آف یونیٹ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پوری دنیا میں کہیں بھی جب رفتار کی بات آئے تو میٹر پر سیکنڈ کا ہی استعمال کیا جائے اوکے اگر ہم جب اب جب ہم پرابلم سالف کرتے ہیں فیزکس کے تو جب بھی ہم کو رفتار اگر میٹر پر آر یا پھر کسی اور کونٹیٹی میں دی جائے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اگر کلومیٹر ہے تو میٹر میں تبدیل کرنا ہے اور اگر گھنٹا ہے تو اس کو یا پھر منٹ ہے تو ہم نے اس کو سیکنڈ میں تبدیل کرنا ہے اس کے بعد ہم سالف کریں گے اوکے تو یہ ہو گیا اور اس طرح سے جو ہے ہم میل کلومیٹر میٹر وغیرہ کا کنفیجن دور کرنے کے لئے اس آئی سسٹم کو اپنایا جاتا ہے تو اس آئی سسٹم ہم کو آسانی افراہم کرتا ہے جو بھی پرابلم سپیڈیا چال سے ریلیٹڈ ہو اس کے لئے تو یہ بات ہم جان چکے ہیں نا تو یہ چال کیا ہے ایک اسکیلار مقدار ہے کیونکہ اس کی سمت نہیں ہوتی اور جب چال سمتی ہو تو اسے ہم رفتار کہیں گے یعنی رفتار کیا ہے ایک ویکٹر مقدار ہے رفتار ایک ویکٹر مقدار ہے کیونکہ اس کی سمت ہوتی ہے اور قدر بھی ہوتی ہے جس چیز کی جو بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں چاہے وہ منتقلی ہو چاہے وہ فاصلہ ہو چال یا پھر رفتار اور آگے جا کے ہم اس را کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ اسکیلار کونٹیٹی ہے یا پھر ویکٹر کونٹیٹی ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر سمت بتائی جائے تو وہ ویکٹر کونٹیٹی ہے اگر سمت نہیں بتائی جائے تو وہ ایک اسکیلار مقدار ہے تو یہ ہو گیا چال اور رفتار کے بارے میں امید ہے کہ آپ کا جو ہے کنفیشن دور ہو گیا ہوگا آگے ہم پڑھیں گے اس کا کنٹینیو چال کے بارے میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر keep watching green crystal اللہ حافظ